آپ نے سنا کہ حضرت خاجہ قیوام الدین قدس سرحو کی شخصیت مرجل بہرین شخصیت ہے اپنے اوپر کے مشایخ سے اقتصاب فیض کیا اور نیچے کے علماء اور بڑے صوفیہ جو حضرت خاجہ شامینہ حضرت مخدون شیخ سارنگ ان جیسے بزرگوں کی انہوں نے تربیت کی ہے اور ان کو روحانی فیوز سے آرازتہ کیا ہے حضرت خاجہ قیوام الدین قدس سرحو مرید تھے حضرت نصیر الدین چراغ دلی قدس سرحو کے اور آپ کو خلافت و اجازت حاصل تھی حضرت خاجہ جہانیا جہانگشت قدس سرحو سے اور تلقین ذکر آپ نے حاصل کیا تھا حضرت خاجہ قطب الدین دمشقی قدس سرحو سے عظیم صوفیہ اکرام کے فیوز روحانی اور علمی سے آپ مستفیز تھے اور مکمل مستفیز تھے یہی وجہ ہے کہ خاجہ قیوام الدین قدس سرحو کے بعد کے جو صوفیہ ہوئے ان سے خلق کو بڑا فائدہ ہوا اور خلق خدا نے ان سے اقتصاب فیض کیا اور بڑے پیمانے پر اقتصاب فیض کیا اور یہ سلسلہ فیلتا چلا گیا یہی وجہ ہے کہ مخدم شامینہ کو ہر عالم ہر عام و خاص جانتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اقتصاب فیض کرتے ہیں تو حضرت خاجہ قیوام الدین قدس سرحو کی شخصیت پہ حیات پہ آپ نے ہمارے محبے محترم محمد زیورحمان علیم صاحب سے جامع گفتگو سمات کی آپ عباسی تھے خاجہ قیوام الدین قدس سرحو نسباً عباسی تھے اور ان کا آبائی خانوادہ یہ اتر پردیش کے فتح پور زیلے سے متصل ایک قڑا قصبہ ہے قدیم قصبہ ہے تاریخی قصبہ قڑا کے رہنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ مورخین نے قڑوی بھی لکھا ہے جو قڑا قصبہ اس وقت ہے الہباس سے کٹے ہوئے زیلہ کوشنبی میں آتا ہے کوشنبی زیلے کا ایک حصہ بن گیا ہے اور آج بھی وہ تاریخی جگہ ہے جہاں علماء صوفیہ نے ایک زمانے میں اس کو مسکن بنایا تھا اور رشد و ہدایت کا بھی مسکن تھا اور بعد میں بادشاہوں نے بھی اس کو سلطنت کا مسکن بنایا تو کڑے کی تاریخی حیثیت ہے اور اس سے اہل علم مواقف ہے تو حضرت خاجہ قوام الدین قدس سے صرف کڑے کے رہنے والے تھے بعد میں دلی میں مقیم ہو گئے اور پھر بزرگوں کے اور دوستوں کے اسرار پر اور حکم پر آپ نے لکھنوں کو اپنا جائے مسکن بنایا اور لکھنوں میں آج جہاں کالیج ہے وہاں پہ آپ کا مزار شیف ہے حضرت خاجہ مخدوم شاہ مینہ الہرمت الرزوان کا مزار کے اپوزیس سائیڈ میں میڈیکل میں آپ کا مزار آج بھی ہے کسی زمانے میں آپ کے مزار مقدس پہ گمبت بھی ہوا کرتا تھا لیکن حالات زمانہ کی وجہ سے وہ منہجم ہو گیا اور وہاں اب میڈیکل کالیج ہے جبکہ کبھی وہاں خانخواہ ہوا کرتی تھی وہ خانخواہ جس خانخواہ میں حضرت مخدوم شیخ سارن جیسے لوگ رات رات بھر مراقب رہا کرتے تھے وہ خانخواہ کی تاریخیں آج ہی محفوظ ہیں کتابوں میں تو اس خانخواہ کی بڑی عظمت تھی جہاں علماء سوفیہ نے مراقبے کیے اور اقتصاب فیض کیا اور حضرت خاجہ قیوام الدین قدسہ سرحو کی تربیت میں رہ کر کے اپنے باطن و ظاہر کو منور کیا اور ایسا منور و مزکہ کیا کہ ان کے نور سے ایک عالم منور ہو گیا خاجہ قیوام الدین قدسہ سرحو صرف عالم و عارفی نہیں تھے آپ کے عرفان کے تذکرے سے پہلے آپ کے علم کا دبدبہ قائم ہو چکا تھا آپ مسننیل بھی تھے عالم بھی تھے محقق بھی تھے اور پھر آپ کو اللہ رب العزت نے اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور عرفان و تصوف میں آپ نے ایک بلند مقام حاصل کیا اور اہل زمانہ نے آپ کو قبول کیا آپ کی تصانیف بھی موجود ہیں آپ کی تین تصنیف کا تذکرہ ملتا ہے ارشاد المردین اساس الطریقہ میار التصوف بعد کے علماء اور صوفیہ محققین نے آپ کی ان کتابوں کا تذکرہ بھی کیا ہے اور اس کے اقتباسات بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے جن اقتباسات کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف میں اور علم میں آپ کا میار کیا تھا اور معرفت میں آپ کا مقام کیا تھا